بچوں نمشکار میرے مطروں آپ کا فر سواغت ہے فیزیکل ایڈوپیڈیا چینل پر ہم لے کے آئے ہیں ادھیائے چار بھاگ چار اکشمتہ سستہ چار آپ کے بیچ میں موجود ہیں پنہ سریمتیش ونیتہ ساردہ جی لیکچر اور فیزیکل ایڈوکیشن رائے سینہ بنگالی سکول جو آپ کے ساتھ چرچہ کریں گی اکشمتہ سستہ چار کے بارے میں بچوں ہم لگ بھگ تیس ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں ان ادھیائے ایک دو تین چار کے سندر میں اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ بہت اچھا ریسپنس آپ لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے اور ہم لوگ ستک پریاس کر رہے ہیں سبھی مل کر اور بھی سکشک ہمارے ساتھ جھوڑیں گے جو آگے والے ادھیائوں میں آپ ان کو اپنے ساتھ دیکھیں گے تو پیش ہے اکشمتہ سستہ چار نمسکار آپ کا پھر سے سواغت ہے بھارویں ککشہ کی شارک شکشہ کی ککشہ میں آج ادھیائی چار کا ہم جو اگلا وشے کر رہے ہیں وہ ہے اکشمتہ سستہ چار اکشمتہ سستہ چار ہمارا دے رہار ہے جس کا اپیوگ ہم اس سمیں کرتے ہیں جب ہم کسی دیویان جن کے سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا دیویان جن کے ساتھ رہتے ہوئے ککشہ میں رہتے ہوئے یا گراؤن میں رہتے ہوئے یا محلے میں آئی یا سماج میں رہتے ہوئے ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے اس سماج میں اپنے آپ کو ہین نہ سمجھے اور ہم انجانے میں ہی ان کو کسی پرکار کا کوئی دکھ نہ دیں اس کے لئے ہمیں کچھ ہین چھشٹہ چاروں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک ویل چھیر پریوک کرنے والے بچے ویدیارتی یا ویکتی کے ساتھ ہمیشہ بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے اس کی آنکھوں کے ساتھ سمپرک بنائے رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہماری بات کو اچھے سے سن سکے اور ہم بھی اس کی بات کو اچھے سے سمجھ سکیں اکثر ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ یدی کوئی ہمارا ساتھی ویل چیر کے اوپر ہے تو ہم اس کی ویل چیر کو ایسے ہی دھکیلنے لگ جاتے ہیں یہ بلکل انیچت ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسے ہر سمیں ہماری سہائیتہ کی اوشکتہ ہے اس کی سہائیتہ تب ہی کرنی چاہیے جب وہ ہم سے سوئے کہے اور ہمیں اس کے لیے اس کا نرنے کا ہمیشہ سمباند کرنا چاہیے یدی آپ کسی ایسے دیویاں سے بات کر رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ویل چیر کے اوپر اور ہماری بات چیت لمبی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس ویقتی کے پاس جا کر یا تو اپنے گھٹنے چھکا کے آدھا بیٹک میں بات کرنی چاہیے یا پھر ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں تاکہ ہم دونوں کا آنکھوں کا سمپرک بنا رہے اور ویل چیر پہ بیٹھے ہوئے گھٹی کی گردن میں بھی کسی بھی طرح کی موچ نہ آئے بار بار اوپر دیکھ جائیں سب سے مہترون بات ویل چیر کو بیٹھے ہوئی ویقتی ویل چیر کا ہمیشہ ہمیں سممان کرنا چاہیے کیونکہ ویل چیر کو یا کی جو وہ ہاتھ میں چھڑی لے کے چلتے ہیں ان چھڑی کو اور ویل چیر کو ان کے شریر کا ایک حصہ ہی مانا گیا ہے تو ان چاہے اسے ناچوں ہیں اور اس کا سممان کریں دیکھئے یہ کچھ چطر ہیں ان کے جریعہ ہمیں اور بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا ویل چیر پر بیٹھے ہوئے ویقتی کسا دیکھیں کس طرح سے ابھی وادن کریں ان کے سامنے جا کے ہاتھ ملائیں اور آج کل کوویڈ کا سمجھ ہے تو ہاتھ نہ ملنے کے بجائے ہم دونوں ہاتھ جوڑ کے نمشکار کہہ سکتے ہیں اچھیت سمجھ پر ساہتہ دیں جب دیویاں ویقتی سوئیں آپ سے کہے کہ میری ویل چیر کو دھکیل دیجئے تب آپ اسے دھکیلیں اپنے آپ سے دھکیلیں ویل چیر پر بیٹھے ہوئے ویقتیوں کا کبھی کبھی کچھ بچے مزاک اڑا دیتے ہیں کہ ارے تم کو تو کورسی لگ گئی ہے تو کیا تم بڑے ہو گئے ہو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی ویل چیر کو چھونا نی چاہیے بینا ان کی ازازت کے کیونکہ ابھی ابھی ہم نے بات کیے کہ وہاں بھی ویل چیر بھی ان کے ایک شریر کا انگ مانا گیا ہے تو اسے بینا مطلب کے اور بینا ازازت کے نہیں چھونا چاہیے باتی سمندی اکشمتاؤں سے ہمارا تات پر یہاں ان اکشمتاؤں سے ہاں جہاں پر ایک بچہ یا ویکتی اپنے بات کو ساف ساف شبدوں میں نہیں کہہ پاتا ان کی شبدوں کے چارن میں گربڑی ہوتی ہے جیسے کا کو تا کہنا یا سا کو فا کہنا ایسی اکشمتاؤں ہیں یا پھر تو ریٹ سنڈروم یا پھر تو تلاکی بولنا یا پھر حکلانا تو یہ سب ایسی باتیں ہیں جہاں پر کہ ہمیں دوسروں کی بات سمجھنے میں مشکل آتی ہے تو ایسے ویکتیوں کے ساتھ ہمیں دھہرے کے ساتھ باتچیت کرنی چاہیے اور ان کی بات کو سمجھنے کا پریادش کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں کوئی جلدواجی کرنی چاہیے یا دی آپ کو ان کی بات سمجھ آگئی ہے بات کرتے کرتے ہی کبھی کبھی ہمیں سمجھ میں آجاتا رہے کیا پورا سنٹینس ہو سکتا ہے تو ایسی سمجھ میں ہمیں جلدواجی نہ کر کے ان کو ان کا واقع پورا ہونے دینا چاہیے کبھی کبھی جب کبھی ہم بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں جیسے کہ سامنے والے دیدھیانگ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور آپ ایسی سمجھنے کا ناٹک کرتے ہیں تو ایسے میں ہمیں سمجھنے کا ناٹک نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی بات کو ان سے دوبارہ پوچھ لینا چاہیے یہ دوبارہ بول دیجئے اس طرح سے ان کو بھی ہمت ملے گی کہ ہاں ہم کو بھی سمجھنے وقتی ہی سمجھا جا رہا ہے ایسی وقتیوں کا ہمیں صدیب اتشاوردن کرنا چاہیے کہ ہاں ہاں کوشش کیجئے بولیے بتائیے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہمیں ان کا پریاس کرنا چاہیے کبھی بھی ایک دیویانگ جن کو اس کی اکشمتہ کے ساتھ ہمیں نہیں پکارنا چاہیے ہمیشہ ہمیں ان کا نام سے ہی بولانا چاہیے نہ کی ان کو الگ الگ اکشمتہوں سے بولانا چاہیے ہاں ہاں آپ نے بلکل ٹھیک پہچانا یہاں پر یہ ہے رانی مکھر جی اور یہ کونسی پکچر میں تھی آپ کو یاد ہوگا ہاں یہ ہچ کی پکچر میں تھی اور ہچ کی پکچر میں جس طرح سے انہوں نے یہ ایکٹنگ کی تھی وہ ایک واق وادہتہ ہے واق وادہتہ ہو جاتی ہے ٹورٹ سنڈروم کی وجہ سے اس کو سیدھے سیدھے واق وادہتہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ٹورٹ سنڈروم ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں میں تتلاہت آ جاتی تھی تھوڑا حق لانا بن آ جاتا تھا تو لیکن انہوں نے اپنی اس اکشمتہ کی پروانہ کرتے ہوئے کس طرح سے اپنا جیون چلایا ہے کس طرح سے اپنا ثابت کیا تو یہ ایک صرف کہانی اور پکچر کی بات نہیں ہے دینک جیون میں بھی ایسی ہی گھٹنائیں گھٹتی ہیں ہمیں ایسے وقتیوں کا پورا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو ثابت کر سکے دوسری پکچر میں دیکھئے کس طرح سے شبدوں کا اچارن ایک بچی کو سکھائے جا رہا ہے اس طرح سے اگر ہم ان کے ساتھ ایک ششتہ چار کا پالن کرتے رہیں تو ان کو کسی بھی طرح کی اپنے بارے میں ہین بھاونہ نہیں ہوں گی اور وہ سماج میں ٹھیک سے جی پائیں گے شرون سماندیت ششتہ چار کبھی کبھی کچھ وقتی پوری طرح سے شرون بادیت ہوتے ہیں اور کچھ وقتیوں کو سنائی تو دیتا ہے لیکن اس کے ڈگری بہت کم ہوتی ہے ان کو بہت کم سنائی دیتا ہے تو جب کبھی ہم ایسے وقتی سے بات کریں جسے کم سنائی دیتا ہو تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آس پاس کوئی زیادہ شور تو نہیں ہے کیونکہ اگر آس پاس زیادہ شور ہوگا تو ہماری بات ان کو ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئے گی اور یا دی کوئی پوری طرح سے سننے میں اکشم ہے تو ان کا دھیان اکرشت کرنے کے لیے ہم ان کے کندھے پر تھپتی دے سکتے ہیں یا اپنے ہاتھ کو دائمہ ہلا کر ان کا دھیان اپنی اور اکرشت کر سکیں اور جو ان دکتی کو تھوڑا کم سنائی دیتا ہے ان پر کبھی بھی ہم کو زور سے چلانا نہیں چاہیے تو اس سے ان کے من کو بھی دکھ لگیا کہ ان کی وجہ سے آپ کو چلانا بڑھ رہا ہے تو ہمیں کبھی بھی ایسے نہیں چلانا چاہیے کبھی کبھی ہم دوبھاشیے کی مدد بھی لیتے ہیں اپنی باتجیت کو سمجھانے کے لیے تو دوبھاشیے سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دیویانگ ویکتی کے آنکھوں میں سمپرک کر کے ہی بات کرنے چاہیے نہ کی دوبھاشیے کے ساتھ آنکھوں کا سمپرک بنانا چاہیے جس سے کی ان میں آتم وشواس بڑھ سکے اور جب کبھی ہم ایسے ویکتیوں سے بات کریں جن کو تھوڑا کم سنائی دیتا ہے پوری طرح سے نہیں سنائی دیتا ہے کم کم وہ سن لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنے lip movements یعنی کی ہمارے خوتوں کی گتی شبدوں کو بولنے کی گتی کو تھوڑا سا کم کرنا چاہیے ہمیں جلدی یلدی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ وہے لوگ ہمارے ہاو بھاو کو اور ہوتھوں کی گتی سے بھی آدھے شبدوں کو سمجھ لیتے ہیں اور ہم کچھ sign language کا بھی پریوں کر سکتے ہیں اپنی چھوٹی باتوں کو سمجھانے کے لیے ان تصویروں کے جریعے بھی دیکھتے ہیں کچھ اور ششتہ چار کی اگر بکتی سننے میں اکشم ہے تو یہ نہیں کہ دھواشی کی طرف دیکھیں ہم اس بکتی کی طرف ہی دیکھنا چاہیے جس سے کہ ہم کو بات چیت کرنی ہے نیچے دیکھیں صحیح کا نشان اوکے کا نشان کس طرح سے ہم بینہ بولے بھی سامنے والی بکتی کو سمجھا سکتے ہیں بیچ میں دیکھیں کرپیا کرپیا کے لیے کس طرح سے ہاتھ کو گول گھومانا ہے دھنیا بات کہنے کے لیے کیا کرنا ہے دیکھیں ہیلو کہنے کے لیے بھی کس طرح سے ہمیں اپنا ہاتھ ہلانا چاہیے تو یہ کچھ ایسے سشتہ چارہ جہاں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے یہاں ایک اور تصویر میں دیکھیں ایک لڑکی پیچھے سے چلدہ رہی ہے جور سے ان کے اوپر کی سنو لیکن اب وہ شاید تم کو کم سنائی دیتا ہے تو یہ لڑکی کو دیکھیں وہ آگے آئی ہے ہاتھ سے تھپ تھپ آ کے ان کا دھیان اکشت کیا ہے تو اس طرح سے چھوٹ چھوٹے ہی سشتہ چارہ کا ہم دھیان رکھیں گے تو سامنے والے بیکتی کو بھی برا نہیں لگے گا اور ہمیں بھی اس بات کی تسلی رہے گی کہ ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا ایک درشتی بات دیویان جن کے سار بات چیت کرتے سمیں سموات کرتے سمیں ہمیں ان باتوں کو دھیان رکھنا چاہیے وہ لوگ ہمارے ہاں بات تو دیکھ نہیں سکتے اسی لئے ہمیشہ ان کے ساتھ شبدوں کا ہی پریوب کرنا چاہیے اور اپنا سموات شروع کرتے سمیں سب سے پہلے اپنا پریچے ہمیں دینا چاہیے درشتی بات ہی دیویان چلتے سمیں انہیں پکڑنے کے لئے اپنے ہاتھ کو آگے کر دینا چاہیے اور ان کو آنے والی چھوٹی چھوٹی راستے کی موڑ گڑھے سیڑی آدھیک کا گیان ان کو دیتے ہوئے ہم کو چلنا چاہیے اور یدی ان سے باتچیت کرتے کرتے ہماری باتچیت ختم ہو گئی ہے اور ہم جانا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور سوچیت کریں ایک بار ضرور بتائیں کہ اچھا اب آپ آپ جا رہے ہیں ان کو بینا بتائیں نہیں جانا چاہیے اس سے انہیں بھی لگے گا کہ ہاں اب جن سے آپ آتچیت کر رہے تھے وہ الوٹ کے جا چکے ہیں یہاں ان تشویروں کے مادم سے بھی ہم جانتے ہیں اکششتہ چار کے بارے میں یہاں ان کو راستے بتاتے ہوئے چل رہے ہیں کہ آگے کس طرح سے موڑ گڑھے ہیں نیچے دیکھیں ایک مہیلا دیویانگ گٹی کو اپنی باجو کا سہارہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں یہاں دیکھیں دیش کی پہلی نیتر مہیلا یہ پرانجل ہے جو کی دوہزار سولہ میں آئی ایس آفیسر بنی ہے اور یہ نیتر بادیت ہیں جسٹی بادیت ہیں لیکن اس کے بابزود بھی ان کی اکشامتہ میں کوئی کمی نہیں آئی تو اس طرح سے ہمیں ان سب باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ششتہ چار کا دھیان رکھنا چاہیے کبھی بھی ہمارے بیوہار سے یہ نہیں جھلکنا چاہیے کہ سامنے والی وقتی میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے سیکھنے سامندی اکشامتائیں وہ اکشامتائیں ہوتی ہیں جس میں جن کو ہم کہتے بھی ہیں انٹیلیکشوال ڈیزیبیلیٹیز یا پھر لرننگ ڈیزیبیلیٹیز اس کے اندر کاؤگنیٹیویٹیز آرٹیزم سپیکٹرم ڈیز آرڈر یہ سبھی اس کے اندر آ جاتے ہیں جس میں کی کبھی کبھی وقتی سیکھ تو جاتے ہیں لیکن ان کو ایک ہی بات کو سامنے کے لئے بہت سامنے لگ جاتا ہے تو ایسی وقتی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیں ونمرتہ سے بات کرنی چاہیے جتل شبدوں کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کو سامنے میں تیر لگے اور جب ہم باتشت کر رہے ہیں تو ان کی بات کو وہ ٹھیک سے سنیں اور سامنے کی کوشش کریں اور یدی ان کی بات کوئی بچکانی ہے تو ہمیں ان کا مزاگ نہیں اڑانا چاہیے کیونکہ ان میں ان کا کوئی دوش نہیں ہے یہ ایک طرح کی ہماری جسے ہم کہتے ہیں دماغ کی تاروں میں گڑڑڑی کی وجہ سے یہ سب سیکھنے سمندی اکشمتائیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ایسی وقتیوں کو سمجھانے کے لیے ہم رنگین چتروں مان چتروں آدھ کا بھی پریوک کر سکتے ہیں جس سے ان کی شکشن پرکریا اور بہتر بن سکے یہاں ان چہروں کو دیکھ کے آپ کے من پہ ایک مسکرہ آئی ہے یہ یہ اشان جنہوں نے تارے جمین پر ایک مووی میں کام کیا جہاں پہ انہوں نے ایک ایسے بچے کا رول کیا جس میں کی وہ بچہ بچہ دسلکسیا سیکھنے سمندی ایک اکشمتہ سے شکار تھا جس میں کی اسے شبدوں کے بناوٹ لکھنے میں سمجھنے میں لکھنے میں پریشانی آتی تھی اور جس کو خود بھی اندازہ نہیں تھا نہ ہی اس کے ماتا پیتا کو یہ پتا تھا کہ ہمارے بچے میں اس طرح جس کو صدارہ دا سکتا ہے دوسری پکچر میں دیکھئے کس طرح سے شان باد میں کچھ نظر آ رہے ہیں نیچے دیکھئے یہاں پر رویت روشن نے رویت میرہ کا جو کی سیکھنے سمندھی اکشمتہ سے پیلیت تھے جس میں امر میں تو بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کا دماغ ایک چھوٹے بچے کا ہی رہ جاتا ہے تو اس طرح کی اکشمتہ جو ہے ہمارے سماج میں الگ لگ دیکھتیوں کو ہو جاتی ہیں تو ایسے میں ہمیں ایک سمان بھاو کے ساتھ سب کو دیکھنا چاہئے ایوان ان کے ساتھ ویسے ہی بیوہار کا دھیان دکھنے چاہئے ان پرشنوں پہ بھی دھیان دیجئے ان پرشنوں کی طرح یہ پرشن آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں تو آپ ان کو پڑھئے ایوان اپنی کوپی میں ان پرشنوں کو کر لیجئے آج کی ککشا یہیں سماپت ہوتی ہے آگلی ککشا میں ویشیش اوشکتا والے ویدیارتیوں کو کس طرح سے ہم شارعی کریائیں دے سکتے ہیں ایوان ڈیزائن کر سکتے ہیں اس ویشی پہ بات ہو کہ تب تک کیلئے نمش گھر پہ رہیے اور سرکشا سے رہیے دھنیواز سنیتا جی بہت بہت دھنیواز آپ کا اس کٹھن سمیں پر ان بچوں کے لیے سمیں نکالنے کے لیے میں کیجئے کچھ پرشن آپ دیئے ہیں یہ cbsc میں آتے ہیں اور یہ پیٹرن آپ دے دیا ہے تو آپ ان پرشن کو دیکھیں اور دھونڈیے ان کے آنسرز کو اسی ویڈیو کے اندر دھونڈنے کا پریاز کیجئے اور جو میں نے آپ کو ویڈیو کی سکھوات میں بتایا تھا کہ 23 ویڈیو لگ بھگ ہم ابھی تک اپلوڈ کر چکے ہیں اور بھی ویڈیو لگاتار ہم اپلوڈ کرتے جائیں ہر چپٹرز کے تو آپ اور کچھ مت کیجئے میرے آپ سے یہ گزاری ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ نکالیے کئیول اس وشہ کے لئے اور آدھے گھنٹے میں جو بھی آپ کا من کر پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ابھی آگے 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 پانچ چھٹا جو بھی آپ چپٹرز دیکھنا اس کے ایک ویڈیو آپ کیولی ایک دن آدھا گھنٹہ سنیے اور چھوڑ دیجئے تو آپ پورا concept جو ہے کلیر ہو جائے گا یہ میں آپ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تو اس کے description میں ہم نے ساری ویڈیو کے لنک دیئے ہوئے جو بھی آپ ایک ایک کر کے chapters کو دیکھتے چلے جائیے اور دیرے دیرے آپ کے chapters تیار ہو جائیں گے دھنیواد آپ آگے بہت جلدی ملیں گے next ویڈیو کو لے کے دھنیواد